جرگل پر ماجیکل کالیج میں چوارما سینٹر کا شبھارم دس مئیلے پہلے مکہ منتری کے دوارہ کیا گیا تھا لیکن آج تک یہاں پر اس کی بنیادی سوویدھائیوں کو شروع نہیں کیا گیا ہے گھوٹسہ کے بعد سے کورورا کی بات کہتے ہوئے آلہ ادھیکاری چوارما سینٹر کو جلد شروع کیے جانے کی بات کہہ رہے ہیں بہتر میں سواست سوویدھاؤں کا حال ماجیکل کالیج کھل جانے کے باب جود بھی بدحال ہے امرجنسی کی اگر بات کی جائے تو سواست سوویدھاؤں کے لیے نہ تو یہاں پہ سرجن ہیں اور نہ ہی کسی طرح کی کوئل بھی سوویدھا میروں کی ڈاکٹر بھی اس پہ رہیں گے اور سگر ہی ٹراما سینٹر کی کاربائی کے لیے نزدیس ساتن سے لگاتار مل رہا ہے اور جو کام ازورہ ہے فکورپورپ سے جلدی سے جلدی ہم لوگ سب بستر کے جنٹرز ہی پریاز کر رہے ہیں کہ ٹراما سینٹر کے شروع سگر ہو جسے ہمارا بستر کا جنرمانس کو بہت رہاک مل سکے تو ٹراما سینٹر میں سوویدھاؤں کی کمی ہیں اور ان کمیوں کی وجہ سے ہی لوگوں کو دکتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے بڑا سوال یہ ہے کہ آخر کب تک یہ اس سٹی بنی رہے گی مکھے منتری کے دوارا اس ٹراما سینٹر کا اُدھخاچن دس مہینے پہلے کیا جا چکا ہے شروعات ہو چکی باوزیو دوس کے سوویدھاؤں کا آبھاو ہے ذمہ دار کہتے ہیں جلد کے جلد ماکور انتظامات کیے جائیں گے لیکن کب ہوں گے یہ سوال کا جواب کسی کے پاس نہیں ہے ادھگاری کہتے ہیں کورونا کی وجہ سے چیزیں بیچ میں ہی اٹر گئیں اب ان کو نئے سیرے سے ٹھیک کیا جائے گا لیکن ٹھیک کرنے کی قواعد میں شروعات یہ ہی ہو پا رہی ہے تو جنگلپو مرجکل کولیج میں ٹھواما سینٹر کا شبھارم آج سے ٹھیک دس مہینے پہلے مکھے منتری کے دوارہ کیا گیا تھا لیکن آج تک یہاں پر گنیادی سوویدھائیں شروع نہیں ہو پائی گروشا کے بعد سے کورونا کی بات کہتے ہوئے ادھگاری ٹھواما سینٹر کو جلد شروع کیے جانے کی بات کر رہے ہیں بستہ میں سواستہ سوویدھاؤں کا حال بے حال ہے میڈیکل کولیج کھلنے کے بعد بھی ستھی جس کی تفس ہے امرجنٹیز پاسلیٹیز کی بات کی جائے تو یہاں پر نہ پرجن ہیں اور نہ ہی کسی طرح کی سوویدھائیں چلیے ذمہ دار کیا کچھ کہتے ہیں ایک بچے سے سن لیتے ہیں میڈرو کی ڈاکٹر بیوز میں رہیں گے اور سگر ہی ٹراما سینٹر کی کاربائی کے لیے ساتھن سے لگاتار مل رہا ہے اور جو کام ازورہ ہے فکر پوٹ ایک سے جلدی سے جلدی ہم لوگ سب بستہ کے جنترز ہی پریاد کر رہے ہیں کہ ٹراما سینٹر کے سروع سگر ہو کیل آزاد ہمارے ساتھ اسپطال ادھی ٹھوک ہیں پول لائن پر جو گئے ہیں کیل آزاد جی بہت سواگر تھے آپ کا آزاد جی آواز مل رہی آپ کو میری جی جی آ رہی منام کیل آزاد جی پوری ستھی پوری کنڈیشن سے آپ باکھو بھی واقف ہیں کیا وجہ بتائی جاتی کہ ٹراما سینٹر میں چیزیں اور فاصلیٹیز اب تک شریح نہیں کی گئے ہیں جی لگ بگ میں چالو ہو گئے منام کیل آزاد جی پوری کنڈیشن سے آپ کو تیار کر دیا ہے اور نیورو سرجن بھی ساتھان کے گائیڈلین کے سافت سے ہمارے پوائنٹ کر دیا ہے اگر آزاد صاحب تمام آپ لوگوں نے ساری چیزوں کو انیشویٹ کر دیا ہے نیورو سرجن بھی آ گئے ہیں تو لوگوں کو کسلیٹیز کیوں نہیں ملیں لوگ کیوں پریشوان ہو رہے ہیں جگدلپور ماجیکل کالیج کا فائدہ تو شیطر کی جنتہ کو ملنا چاہیے نا لیکن وہ نہیں ہو پا رہا ہے نہیں چونکہ میڈم دیکھیں بیلڈنگ اس تکر ہم لوگ کا ایسا ہے کہ اب سیم ٹائم میں کورونا پیسنس کا جو گراف کورونا پیسنس پانجیوٹی جو پڑھا تو اس وجہ سے کہا ہے جو انٹری ہے جو بیلڈنگ میں میڈم کورونا پیسنس کا جو ہمارا جو بیس بیٹ کا ٹراما سینٹر کا جو سیٹ اپ ہے وہیں سے ہو کہ ہی گوجرنا پڑتا ہے تو وہ ٹیکنیکلی یہ سیٹ اپ کے حساب سے ہم کو ہم کو تھوڑا نہیں کرنک کر پا رہے ہیں یہ دی ہم کو کورونا مریض کے آنے جانے کا رسطہ ہم دوسری جو بنا لیتے ہیں پیڈر دوڑی سے بات کر رہے ہیں دس مہینے کا جو ٹائم پیرئید تھا ہم دس مہینے میں ایسا کوئی کانورشیشن کر سکتے تھے میچنگ کر سکتے تھے اور ایک الگ ہم لوگ ٹائل کر کے بھی دیکھتے ہیں پیڈر دوڑی نے ریم بھی بنائے ہیں پر ریم سے سیٹر کو اکر سے نکھے لانا یا نکھے سوپر لے آنا پیسنس آپ کو ٹیکنکلی ٹکا تھوڑا ہے ٹائل کر کے بھی ہم ریم ہوگا ٹیک اگر سوویدھائیں شروع ہو جاتی ہیں وقت پہ تو تو ان سوویدھاؤں کا بھی ایک اوچھت ہوتا ہے مطلب نکلتا ہے آزا صاحب آپ بھی اتنا سمجھتے ہیں اور آپ کا جو پیشوہ ہے وہ اتنا نایا پیشوہ ہے کہ آپ یہاں پہ لوگوں کی جان بچاتے ہیں یہاں پہ ٹیکنٹ سے زیادہ ویٹیج جس چیز کو دیا جاتا ہے وہ جان بچانے پہ کہ آپ کیسے لوگوں کی زندگی کو سیف کرتے ہیں کس طرح سے آپ لوگوں کی لائف کو سیف کر رہے ہیں ایک ہی نہیں آپ لوگوں کو دھرتی کا بھگوان کہا جاتا ہے تو میرا اور تمام لوگوں کا نورو صرف اتنا ہی ہے آپ سے کہ اگر سوویدھائیں وقت پر ملنے لگے تو بہتر ہے لوگوں کو پرائیویٹ اسپتالوں کا اور پرائیویٹ ٹراما سینٹروں کا رکھ نہ کرنا پڑے کیونکہ لوگوں کی جیبوں میں اتنا پیسہ نہیں ہوتا کہ وہ صرف سویٹنین پہ ہی پسکھرچ کریں بہت شکریہ آزاد جنوائے سے جونے کے لیے بات ٹویٹ کرنے کے لیے